اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی کیو آپشن بہت آسان ہے آئی کیو آپشن پرافٹ میں اپنی پیمنٹ کو ڈبل ٹرپل کرنے کا سب سے آسان اور اچھا ہوئے ہیں آئی کیو آپشن میں صرف پرافٹ ہوتا ہے نقصان کے چانس کم ہوتے ہیں یہ ایسے الفاظ ہیں جو الفاظ ہم صبح شام سنتے بھی ہیں اور مختلف ایڈز پہ دیکھتے بھی ہیں لیکن ہم نے آج تک شاید اس معاملے پہ زیادہ غور بھی نہیں کیا اور تحقیق بھی نہیں کی کہ آئی کیو آپشن کے اندر کوئی ایسا شخص بھی ہے جو سالوں سے کام کر رہا ہو اور پرافٹ میں ہو نہیں آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا آئی کیو آپشن پرافٹ ٹیبل ہے یا نہیں آئی کیو آپشن حرام ہے اس بات میں کوئی شک نہیں آئی کیو آپشن جوا ہے ڈبل ٹرپل یہ پرافٹ ٹیٹوریل ہے آئی کیو آپشن آر فار ایکس بیسٹ آئی پرافٹ وے کونس آئے آج اس پہ ہم نے بات کرنی ہے اکثر دوستوں ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں ہائی رسک ٹریڈنگ چاہتے ہیں ہائی پرافٹ چاہتے ہیں اور لازمی سی بات ہے جو ہائی پرافٹ چاہتے ہیں ان کے اندر اتنا دل بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا نقصان بھی برداشت کر سکتے ہیں تو آئی کیو آپشن کے اندر جب ہم لوگ ٹریڈ لگاتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہماری پیسے لگتے ہیں بزنس نہیں لگتا فار ایکس کے اندر ہم بزنس کرتے ہیں آئی کیو آپشن کے ان پر ہم پیسہ لگاتے ہیں پانچ ڈالر لگاتے ہیں اگر ہمارے حق میں مارکیٹ آ جاتی ہے تو ہمیں پانچ ڈالر میں ان کا ٹیکس کاٹ کر ساڑھے چار ڈالر تقریبا پرافٹ مل جاتا ہے اور اگر ہمارے اگینسٹ چلی جاتی ہے تو ہمیں نقصان ملتا ہے ابھی دیکھیں ایک شریعہ 2941 سات پہ مارکیٹ ہے اور ہم اسے گئے پہ بائی لگا لیتے ہیں ہمارا ٹائم ہوگا فرض کریں ایک منٹ رہ گیا ہوگا تیس سیکنڈ ایکسپائر ٹائم کے تو ایکسپائریشن ٹائم جیسی ہوگا چاہے وہ چالیس سیکنڈ کے بعد ہوتا ہے چاہے وہ تیس سیکنڈ کے بعد ہوتا ہے تو ہماری ٹریڈ لینے کے بعد اگر ایک شریعہ 2941 پہ مارکیٹ ہے اور ایک شریعہ 2950 پہ مارکیٹ چلی جاتی ہے تو ہمیں اتنا ہی پرافٹ ملنا ہے جتنا کچھ ہم نے لگایا ہوا ہے جبکہ فار ایکس کے اندر اس سے چیز سوڑی اگینسٹ ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اگر ایک شریعہ 2941 پہ ہم بائی لگا لیتے ہیں تو ایک شریعہ 2942 پہ مارکیٹ اس جگہ پہ ایکسپائریشن ٹائم کے اندر ہماری جو ٹریڈ ہے وہ ان پر ہوتی ہے بائی ہمارے حق میں آ جاتی ہے تو ہمیں پانچ ڈالر پہ پانچ ڈالر ہی ملیں گے اور اگر یہ دس پہ پون پر چلی جاتی ہے پھر بھی پانچ ڈالر سو پہ پون پر چلی جاتی ہے پھر بھی پانچ ڈالر ہی ملیں گے جبکہ فار ایکس کے اندر ایسا نہیں ہوتا اس کے در اگر ہم بائی لگاتے ہیں ایک شریعہ 2940 پہ تو ایک شریعہ 2942 پہ جاتا ہے تو ہمیں اور پرافٹ ہوگا 2444 پہ جاتا ہے اور پرافٹ ہوگا پچاس پہ مارکیٹ جاتی ہے ہمیں اور پرافٹ ہوگا جتنی زیادہ مارکیٹ ان پر جائے گی اس مارکیٹ کے حساب سے ہمارے کاؤنٹنگ ہوگی اور اکثر دوستو یہ سوال بھی کرتے ہیں پوچھتے بھی ہیں کہ ہم جب نیوزب لگاتے ہیں نیوزب آنے والی ہوتی ہے تو اس ٹائم ہم آئی کیو آپشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور پرافٹ کمانا چاہتے ہیں آپ ہمیں ٹپس دیں کہ مارکیٹ اپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی تو میں ایک چیز آج جو ہمارا بتانا مقصود تھا ہائی پرافٹ ٹریڈنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ڈبل ٹریپل پرافٹ کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے تو اگر آپ نیوزب پہ ٹریڈ لگاتے ہیں اور آپ فرض کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ بیس بیس ڈالر کا آئی کیو آپشن بھی بھی لگاتے ہیں اور بیس بیس ڈالر فار ایکس بھی بھی لگاتے ہیں بروکر اچھا ہونا چاہیے ڈبل ٹریپل پرافٹ کے حوالے سے لیو ریج اچھی ہونی چاہیے تو آپ لگاتے ہیں بائی لگاتے ہیں اور مارکیٹ بائی میں ہی چلی جاتی ہے نیوز کے ٹائم پہ تو اگر آپ نے بیس ڈالر لگائے ہوئی ہیں تو آپ کو بیس ڈالر ہی آئی کیو آپشن میں آئیں گے چاہے وہ مارکیٹ سو پپ یا پچاس پپ تک ہی ان پر کیوں نہ گئی ہو جبکہ اگر آپ کے پاس ایک سٹریٹیجی ہو ہے اور اگر آپ کے پاس سٹریٹیجی نہیں ہیں اگر آپ کو فار ایکس میں ہائی پرافٹ ٹریڈنگ سٹریٹیجی نہیں ہیں تو آپ تنی فار ایکس ڈاٹ کام اوپن کریں فار ایکس سٹریٹیجیز پہ ہیں اور فار ایکس نیوز ڈیڈنگ سٹریٹیجیز پہ آ جائیں اس جگہ پہ آپ کو ہائی پرافٹ اور لو رسک سٹریٹیجیز مل جائیں گی اس کے اندر ایسا ہوگا کہ اگر آپ کا بیس ڈالر کا اکاؤنٹ ہے نیوز اچھی ہے آپ کے پاس تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے تھوڑا بہت کام کیا ہوئے بروکر اچھا ہے لیوریج اچھی ہے اکاؤنٹ گروپس کے اندر ہے تو اس کے اندر آپ کو ڈبل ٹرپل چار گنا تک پرافٹ ہو جائے گا اور اس کے اندر جو آپ کے لاس کے چانس ہوں کہ وہ کام ہوگی لو رسک ہوگا پرافٹ زیادہ ہوگا جبکہ آئی کیو اپشن کے اندر آپ کا جو رسک ہوگا وہ بھی اور جو پرافٹ ہوگا وہ ایکیول ہوگا بلکہ رسک تھوڑا زیادہ ہوگا پرافٹ آپ پر تھوڑا کم ہوگا کیونکہ آپ پانچ ڈالر پہ پانچ ڈالر لگاتے ہیں تو اس کے اندر یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ کے آخر میں ساڑھے چار ڈالر یا چار ڈیسر یا بیس ڈالر آپ کو ملیں گے باقی آپ کی کٹوتی ہو جائے گی تو اس کے اندر فار ایکس کے اندر اگر آپ ہائی رسک کام کر فار ایکس کے اندر آپ کو زیادہ چانس ہیں آئی کیو آپشن کی نسبت اور اس کے اندر آپ ڈبل ڈرپل اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس تھوڑی سی ایڈوکیشن ہے تو آپ بہت اچھا پرافٹ کما سکتے ہیں تو اگر آپ ڈبل یا ٹرپل پرافٹ کمانا چاہتے ہیں ہائی رسک ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں پہلی چیز یہ نوٹ کر لیں کہ ہائی ہائی پرافٹ کے چکروں میں آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی مر سکتی ہے وہ پیمنٹ بھی آپ کی طرف سے چلی جا سکتی ہے آپ کی اکاؤنٹ باش ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس اتنا دل ہے یا آپ نے اتنی چھوٹی سی اپشن کوئی اچھی چیز نہیں ہے فار ایکس آئی کیو اپشن سے ڈبل ٹرپل پرافٹ کے لئے بہترین وے اس کے اندر آپ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آئی کیو اپشن حرام ہے فار ایکس کے اندر آپ کام کر کے ڈبل ٹرپل شاید پانچ پانچ چھے چھے گنا تک پی پرافٹ کما سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کی سوڑریٹی جو وہ ہونی چاہیے بروکر اچھا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے آئی کیو اپشن چھوڑ دیں کامیابی نہیں ہے کوئی بند اگر کہتا ہے کہ ہاں بھئی میں اتنے عرصے سے کامیاب ہوں اگر ہم اوورال پوری دنیا کی بزنس کو دیکھتے ہیں تو فار ایکس کا جو بزنس ہے یہ اوورال پرافٹ کے اندر ہے یہ بات الگ ہے جو نیو دوست ہیں وہ زیادہ تر لوگ لاس کے اندر آتے ہیں ہم بھی آتے ہیں کچھ عرصہ ہم لاس میں رہتے ہیں اس کے بعد جا کر ہم پرافٹ کے اندر آ جاتے ہیں لیکن اوورال دیکھیں جو بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں وہ سارے پرافٹ کے اندر ہیں آپ کو ایک نہیں ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے جو بہت عرصے سے اس فیلڈ کے اندر ہیں اور بہت عرصے سے اس کے اندر سے پیسہ نکال رہے ہیں پرافٹ کے اندر آ رہے ہیں لیکن آئی کیو آپشن میں مجھے آج تک کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملا پوری دنیا کے اندر شاید کوئی ایسا ملک ہو کوئی ایسا ملک ہو جس ملک میں سے ٹریڈرز کا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہے لیکن ہمیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا ایک سال دو سال سے جو آئی کیو آپشن میں اور پرافٹ کمارا ہو تو آج کے جو ٹریٹوریل تھا کہ ڈبل ٹریپل پرافٹ آئی کیو اور فار ایکس بیسٹ ہائی پرافٹ تو فار ایکس آپ کا ڈبل ٹریپل ہائی رسک یا ہائی پرافٹ کے چکروں میں بھی فار ایکس آئی کیو آپشن سے زیادہ بیسٹ وے ہے اجازت دیجئے رمضان کے بابرکت مہینے میں صبح شام سہری اور افتاری کی وقت ہمیں لازمی یاد رکھیں اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ